یہ ہے کراچی میں موجود ان چھے بائیوں کی قبرے جنہیں ایک بڑی مچھلی کھا گئی تھی اور پھر ان کے ساتھوے بائی موریلو نے مچھلی کو پکڑ کر ان کے پیٹ سے اپنے بائیوں کو نکالا اور ان کے باقیات کو یہاں لاکر دفن کر دیا تھا اسلام علیکم جی ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کراچی کو پہلے کلاچی کہا جاتا تھا اور میرے پشت میں نظر آنے والی یہ چھے قبرے کلاچی کے زمانے کی ہے سن کی تاریخ میں اگر اس قبروں کا اور یا اس چھے بائیوں کا ذکر نہ ہو تو میرے خیال میں سن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے نو سو سال قبل کلاچی میں سات بائی رہا کرتے تھے اور وہ صبح صویرے شکار کے لیے سمندر جایا کرتے تھے ان کا جو ساتوہ بائی تھا وہ انتہائی معذور اور ان چھے بائیوں کی طرح مضبوط نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے ایک دن جب ان کے چھے بائی سمندر میں شکار کے لیے چلے گئے تو وہ اور شام کے وقت واپس نہیں آئے اور کہتے کہ کلفٹن کے مقام پر اس وقت جو ہے وہ کلفٹن کو کلاچی جوکن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یہاں پر ایک بڑی مچھلی رہا کرتی تھی اس مچھلی نے ان چھے بائیوں کا شکار کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ان کا ساتوہ بائی تھا جن کو وہ بڑا کمزور سمجھتے تھے اور معذور سمجھتے تھے اس نے ایک بڑا سا پنجرہ بنا کر اور اکیلے جا کر اس مچھلی کا شکار کیا اور اپنے ان تمام چھے بائیوں کو اس بڑی مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اس کے بقایات کو کراچی کے اس مقام پر لاکے دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ ساتوہ بائی جو تھا ان کی پوری زندگی یہیں پر گزری اور اپنے بائیوں کی رکوالی میں گزری اس کی مزید کہانی کیا ہے آئیے ہمارے ساتھ اس کو مکمل جانتے ہیں کراچی مختلف تواریخ اور ثقافتوں کے واقعات سے مالا مال ہے اس کے مختلف علاقوں میں آپ کو مختلف قسم کے واقعات اور انمول چیزیں دیکھنے کو ملے گی جس میں آج ہم ماہیگیروں کے ایک خاندان کے حوالے سے بات کریں گے کولاچی سے ساٹھ میل کی دوری پر عبائیوں نامی ماہیگیر اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ سمندر کے کنارے سنمیانی نام کے گاؤں میں رہتا تھا اس کے تمام بیٹے قد و جسامت اور ذہن کے لحاظ سے تندرست و مضبوط تھے سوائے موریلو کے جو باقی بائیوں کے مقابلے میں کمزور اور قدر معذور تھا وہ چھ بائی ہر صبح کلے سمندر میں شکار کے لیے جاتے اور شام کو لوٹ آتے کسی دن وہ چھ بائی شام کو واپس لوٹ کر نہیں آئے تو ان کا چھوٹا بائی موریلو ان کو ڈوننے نکل پڑا اور ڈوننے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بائیوں کی کشتی بنور کے مقام پر پنس شکی ہے جو اس وقت کلیفٹن کے برابر میں موجود ہے اور وہاں موجود اس بڑے سمندری مچھلی نے ان کا شکار کر لیا ہے تو انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور لوہے سے بنا ایک بڑا پنجرہ تیار کیا جس کا آگے کا عصہ نوکیلہ تھا پنجرہ تیار کرنے کے بعد اسے بنور کے مقام پر لے گئے جہاں وہ خود اس کے اندر بیٹا اور لوگوں کو بتایا کہ جب مچھلی قریب آئے تو اسے رسیوں کی مدد سے بند کر دینا جب مچھلی ان کو شکار کرنے کے لیے آگے بڑی تو لوگوں نے ویسا ہی کیا اور نوکیلے داروں کی وجہ سے وہ مچھلی وہی پر ڈیر ہوئی اور اس کے بعد موریڑوں نے اس مچھلی کے پیٹ کو چیرا اور اپنے بائیوں کے باقیات کو باہر نکالا اور انہیں کراچی میں موجود گلبائی کے مقام پر لا کر یہاں دفن کر دیا اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی ان قبروں کی رکوالی کے طور پر گزاری اس کہانی میں کتنی سچائی ہے وہ تو اس وقت کے لوگ جانتے ہوں گے لیکن سن کی تاریخی کتابوں میں برسو سے یہ کہانی چلتی آ رہی ہے